سر میں بے کل ہستے مسکراتے ان کے سوال کا جواب دوں گا سر جی پلیز آپ جی پلیز آرڈن ہاؤس پلیز یہ یہ کیا شبکت صاحب آپ سارے اس طرف جی اس طرف اس طرف پلیز اس طرف جی پلیز شکریہ سپیکر صاحب سپیکر صاحب بے کل میں ہستے مسکراتے اپنے کلیک کا جواب دوں گا دیکھیں جی ان کے دو سوال ہے ایک سوال یہ کہ کوریر جو پرائیویٹ کم نے جی جو شیخ رویر اسکر صاحب کا بھی سوال تھا پاکستان کے اندر کوئی کوریر کے حوالی سے کوئی آتاریٹی موجود نہیں تھی اسی دور کے اندر برسینٹ سے پاس ہو کے قومی سمبلی میں آ چکا ہے اور انشاءاللہ اس کے لئے بھی کوئی ریکولیٹی آتاریٹی بن جائے گی پرائیویٹ کوریر کیلئے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ آپ نے کون سے ایسی ریفارمز لے کے آئے ہیں کہ جس سے آپ کے پاکستان پوسٹیو پر سپیکر صاحب اگر آپ ماری منیسٹ صاحبان کو علی زیدی آپ آتی نہیں ہے جب آتے تو پھر دسٹرپ کرتے پوری ماحول کو سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ کون کون سے ریفارمز لے کے آئے ہیں میں چند ریفارمز اپنے ایمین ایس صاحب کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ پاکستان پوسٹ بلکل آپ نے صحیح بات کی کہ پاکستان پوسٹ پیچھے چلا گیا تھا پرائیویٹ کوریر بعد میں آئے تھے جب ہم نے سنبھالا تو پاکستان پوسٹ کا خسارہ باون عرب تھا اور ہر سال اس میں چودہ سے پندر بیلین کا اضافہ ہو رہا تھا تو ہم نے اس موجودہ جو مقابلے کا دور ہے اس میں کون سی چیزیں شروع کر دی نمبر ایک یہ کہ پاکستانی قوم کا آپ ٹرسٹ بحال کریں پاکستانی قوم کے ٹرسٹ دیفیسٹ جو پاکستان پوسٹ کے اوپر تھا شفقت بھائی اگر آپ پلیز بات کرنیے تھے سارے شفقت نہیں کہا رہا ہے پہلی چیز ہم نے یہ کی سپیکر صاحب یہ بڑا ضروری حکومی اداری کی اوپر بات ہو رہی ہے اگر ہماری منسٹر صاحبان بھی سنجیر کی سے سن لے تو بڑا مناسب ہو جائے گا سر پہلے ہم نے یہ کیا کہ پاکستانی قوم کا جو اپنے پاکستان کے اداری کے اوپر ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی اس کیلئے کیا کیا پہلا کام یہ کیا کہ آپ کا کوئی ٹریکنگ سسٹم نہیں تھا پاکستان پوسٹ کا پرائیویٹ کوریر آپ کو ٹریکنگ سسٹم پروائیڈ کرتے تھے ہم نے موبائل ایپ دے دیا لائف ٹریکنگ پروائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ کا پارسل کہاں سے نکلا کہاں تک پہنچا کتنی دیر میں پہنچ جائے گا دوسرا یہ کہ بڑی مارکیٹ تھی پاکستان سے جو پارسل باہر دنیا میں جاتے ہیں اس مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے لئے پاکستان پوسٹ نے ای ایم ایس پلس سروے شروع کر دیا ای ای ایم ایس پلس کا مطلب یہ کہ سیونٹی ٹو آرز کے اندر آپ کا پارسل دوسری ملک میں پہنچے گا اس سے کیا ہوا کہ لاہور چیمبر آف کامرس چالکور چیمبر آف کامرس کراچی چیمبر آف کامرس یہ تمام بھی پاکستان پوسٹی اوپر اعتماد کر کے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا تیسری چیز ہم نے کیا کی سپیکر صاحب کہ نیا دور ہے موبائل آئی ٹی کا دور ہے ای کامر سیکٹر ای کامر سیکٹر میں بڑا پوٹنشل تھا پاکستان پوسٹ آپ کو خوشی ہوگی سپیکر صاحب کہ کوریر سرویسز میں سب سے پہلا پاکستان کا اگر کوئی ای کامر سیکٹر میں داخل ہو گیا تو الحمدللہ پاکستان پوسٹ ہے اور ای کامرس میں ہم کہاں تک چلے گئے کہ جو خواتین ساؤت پنجاب کے اندر اگر دسکاری کا کام کرتی ہے لیکن ان کے پاس دکان کے پیسی نہیں ہے یا دکان پر بیٹھنے کے لیے کوئی دکاندار نہیں ہے پاکستان پوسٹ اس وقت پاکستان کے اندر سولہ سو لوگوں کا کاروبار اس طرح چلا رہے کہ اگر آپ گھر میں کوئی کام کر سکتے ہیں آپ اس کی تصویر بیٹھنے ہیں پاکستان پوسٹ اس کو اپنے ایپ پہ شائع کرے گا آپ کے لیے کیشن ڈیلوری کے طرح اس کو بھیجے گا بھی اور اس کو آپ کا پیسہ آ جائے گا تیسی چیز ہم نے یہ شروع کر دی چوتی چیز کہ ایزی پیسہ اور باقی مارکیٹ آپ نے دیکھا ہوگا سپیکر صاحب پاکستان کے اندر 200 بلین کی مارکیٹ ہے یہ لیکن پاکستان پوسٹ اس میں نہیں تھا ہم نے دومیسٹک ریمٹنسز کا آغاز کر دیا اور پہلے سال ہم نے مارکیٹ کا ون پرسن شیئر اٹھا لیا ٹو بلین کا اس میں بزنس کر دیا پھر چوتی چیز ہم نے ایک اور شروع کر دی سپیکر صاحب کہ فوران ریمٹنسز فوران ریمٹنسز کا مطلب یہ کہ آپ باہر سے جو پاکستانی ذریع مبادلہ بیچتے ہیں اس کے لیے پاکستان پوسٹ نے دو پاکستان کو فائد دیئے نمبر ایک ہے کہ ہمارے پاس جو نیٹورک ہے اپنا بارہزار پوسٹ آفیسز کا اس کو استعمال کرتے ہوں کہ دیہات میں اگر کوئی اوہر سے پاکستانی پیسہ بیچ رہا ہے تو بغیر کسی کٹوٹی کے وہ آپ کے گھر کی دہلیس پہ ہم پہنچائیں گے یہ سلسلہ ہم نے شروع کر دیا دوسرا فائدہ پاکستان کو کیا ہوا کہ اگر کوئی حوالہ ہنڈی کی طرف جاتا تھا تو وہ کیوں جاتا تھا کہ جب آپ ہزار ریال بیچتے تھے تو آپ سے چالیس ریال کی کٹوٹی ہوتی تھی لیکن پاکستان پوسٹ کی طور اگر آپ پیسہ بیچو گے تو آپ کی گھر کی دہلیس پہ بغیر کسی چیز کے وہ پہنچے گا پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور سرویس کا آغاز کر دیا سیم ڈے ڈیلیوری کے نام سے کہ پاکستان کے بڑے شہروں میں اسی دن کے حوالے سے آپ کے پارسل کی ڈیلیوری کو یقینی بنایا جائے گا وہ سرویس شروع کر دیا پھر ہم نے یو ایم ایس سرویس یو ایم ایس پاکستان کا اس وقت پرائیویٹ کوریر کے مقابلے میں تین گنہ تقریباً سستہ پڑتا ہے لیکن آپ کو وہی سرویس پروائیڈ کرتا ہے جو آپ کو پرائیویٹ کوریر دیتا ہے ایک اور چیز میں خوشخبری سنا ہوں اپنے پورے ہاؤس کو کہ انشاءاللہ اس مہینے کے آخری ہفتے میں ہم پاکستان کا ایک پیک اپ ہوم ڈیلیوری سرویس شروع کر رہے ہیں اس سے کیا ہوگا سپیکر صاحب پوری ایوان کا فائدہ ہے کہ دو سال کے اندر انشاءاللہ ہم ایک لاکھ پچیس ہزار پوسٹل جو ہے فرنچائز پوسٹ آفیسز بنائیں گے اس میں ڈائی لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا اور پاکستان پوسٹ کا جو فوٹ فرنٹ ہے وہ پورے پاکستان کے اندر پیل جائے گا ہم نے موجودہ وسائل میں سپیکر صاحب ایک اور کام کر لیا ایک کام یہ کہ نادرہ کے پاس ٹیکنالوجی ہے اور ہمارے پاس جو اپنے جو سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں اس کی سٹینٹ ہے لہٰذا دونوں کی سٹینٹ کو اگر ہم اکٹے کر لیں تو پاکستان کا فائدہ ہوگا اس کے لئے ہم نے کیا چیز شروع کر دی کہ پندرہ ہزار نادرہ کی کیوسک سینٹر تھے ہم نے پاکستان پوسٹ کو مطلب یہ کہ پچھلے ستر سالوں میں پاکستان پوسٹ کے ایک سو فرنچائز پوسٹ آفیسز پہ بغیر ایک روپیہ لگائے ہم نے پاکستان پوسٹ کا نیٹورٹ جو ہے وہ پندرہ ہزار نادرہ کیسک سینٹر کے ساتھ ہم نے ملا لیا اور وہ شروع کر دیا اس کے آگے ایک اور چیز شروع کر دی جو پاکستان کا فائدہ ہے کہ اگریکلچر لون آپ کا بیس پروگرام آپ کا احساس پروگرام آپ کا کامیاب جوان پروگرام اس کے لئے پاکستان پوسٹ نے ایک اور کام کر لیا کہ بائیومیٹرس اور ٹیکنالوجی دے دی لیکن سب سے بڑے خوشخبری سپیکر صاحب میں ساؤس کو دینا چلوں کہ پاکستان پوسٹ دسمبر دو ہزار بیس تک دسمبر دو ہزار بیس تک پاکستان کا سب سے بڑا بینکنگ نیٹورک بن جائے گا اور دسمبر تک آپ کے پندرہ ہزار پاکستان پوسٹ بینک بنیں گے انشاءاللہ دسمبر میں ہم اس کو بینکی بنانے کے لئے جا رہے ہیں جی تنیور صاحب رانہ صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم اس کام کی طرح توقع رکھتے ہیں میں گزارش آپ سے کروں گا سبیٹر صاحب آپ کویسٹین آر میں کسی اور وقت اپنی منسٹری پفال نہ بتا دیں یہ سوال کا جوار تھا یہ میری بیری بات سنیں اس طرح نہیں ہوگا آپ قائلی پلیز آپ رولز کے مطابق چلیں جتنی خوشخبریاں انہوں نے سنائی ہیں قوم بھوکی مار رہی ہے اور سوہ خوشخبریاں سنا رہی ہیں ماشاءاللہ تو آپ میربانی کریں نہیں رانہ صاحب ایک یہ ہے باقی سوال ہوگا رانہ صاحب ایک بالکل کلیر ہے رولز کے مطابق اس نے ایکسپلین کیا ہے جو جو اچھا جواب یہ ہے شاہر ٹیسٹ جواب ہونا چاہیے اور ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے ٹیک نیکس قویسٹین چودری محمد برجہ ستاہر صاحب سوال نمبر ایٹ نہیں ہم چاہتے ہیں کیس کی تیاری ہونا جی چودری محمد برجہ ستاہر صاحب آپ کا وہ ڈپر ہوا ہے نیکس نیکس روٹا ڈے پہ آئے گا نیکس روٹا ڈے پہ نا پلیز آپ نا جی برجہ ستاہر صاحب پلیز 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 تو آپ کیا خیال ہے آپ کو کوئی جواب موثر نہ نا پلیز آپ نہ کریں برجہ ستاہر صاحب پلیز سار ان کو بات تو کرنے دیں نا پلیز برجہ ستاہر بات تو کرنے دیں سار ان کا نام لکھا ہوا ہے سر میرا تو سوال ہے ایٹی وان لیکن ان کا ایٹی نمبر ان کا نام تو پکاریں آپ پھر آگے چلیں آپ اس کے بعد پہلے ان کو بلالیں اس کی ریپلائی نہیں ہے نا نیکس نو روڈ روٹا ڈے پہ چلا گیا نا ان کی بات تو سنیں نا پھر اس کے بعد عبدالقادر پٹیل صاحب اپنی ماشاءاللہ ہر بات پہ بات کرنی ہے ہر بات ضروری تو ہوتی ہے لیکن دوسروں کو کبھی جی پلیز جس ٹوڈ منٹ تینکیو سر سر دیکھیں پچھلے اٹھاروہ جو اجلاس تھا ہمارا سولویں اجلاس سے موخر شدہ جواب کا اٹھارویں اجلاس میں یہ کہا گیا کہ جواب آیا ہے میں مطمئن نہیں ہوں وزیر صاحب نے کہا میں اس کو کریکٹ کر کے پٹیل صاحب کو دے دوں گا فلور آف دی ہاؤس پہ انہوں نے مجھے یہ آپ کو یہ اشورنس دی نہیں ملا آج اس کا جواب آیا یہ سوال بھی اب اسی طرح موخر ہوتا جا رہا ہے تو سر ہاؤس میں اشورنس جب دیتے ہیں اس کے بعد انہوں نے معلومات فرام نہیں کی آج کی سوال مکر ہوا ہے سر کار کردگی کی تحریف تو ہوتی ہے اس سے پہلے ایک سوال پہ بڑی تحریف ہوئی اور جب جواب نہیں آتا تو اس پہ تھوڑی تنقید بھی برداز کر لیں جی یہ آپ دیکھ لیں یہ وہ سلسل ایٹی نمبر ایٹی نمبر امار رعب صاحب اس کا سر اس کا جو question لیٹ آیا تھا پر اس کا میری فنگر ٹپس میں میں ابھی بتا دیتا ہوں جو ارینہ کا بھی ہے جو تقریباً ہماری alternate energy development board ہے اس کے تحت بھی تقریباً پاکستان کا approximately 25 to 24 to 25% area جو ہے وہ electrified نہیں ہے access to energy نہیں ہے نہیں اماریب صاحب آپ کا جواب ہمیں آپ کا جواب ہمیں written میں اصول نہیں ہوا آپ کوشش کریں کہ time لی ہمیں اپنا response سر لیٹ ہمارے پاس آئے تھا لیٹ پر پٹیر صاحب کو چاہیے میرے پیٹر میں بھی بتا دوتا لیکن آپ خیال رکھیں written written برجت پٹیر صاحب please جی نہیں ہو چونکہ اب آپ جواب دے دیں شکریہ جناب سپیکر سوال نمبر 81 question number please